تو اس کے سیلینٹ فیچرز کیا ہیں اس کے سیلینٹ فیچرز کیا ہیں what are the سیلینٹ فیچرز of the u.s constitution تو اس کا جو پہلا سیلینٹ فیچر وہ ہے وہ یہ ہے کہ it is written constitution اگر اب اگر آپ uk کا constitution دیکھونا تو most part of it is unwritten it is written constitution it is brief constitution کتنا brief ہے چار ہوئے نا یا چار ہوئے کمر تنسل گورنمنٹ بھی کریٹ کی اور اس طرح بکاز دیکھو نا جو یہ ڈیفرینسز ہیں نا ڈیفرینسز میجر اڈریس ہو گئے نا کمپرمائز تو ڈیفرینسز کو ڈریس کرنے کے لیے ہوتے ہیں نا بریف کتنا ہے بریف اتنا ہے کہ صرف اور صرف اس میں seven articles ہیں ہمارے کتنے ہیں ہمارے articles کتنے ہیں دو سو اسی ان کے صرف seven articles ہیں اور صرف ٹونٹی سیون amendments ہیں بس اس کے بعد اس کی کیا خوبی ہے اس کے اندر ڈیوین آف پار ہے ڈیوین آف پار کس طرح ہے وہ جو concept دیا تھا منٹسکیو نے وہ جو concept دیا تھا منٹسکیو نے انہوں اس کو implement کیا جب انہوں نے کانشن بنائی بنایا تو اس میں کیا رکھا اس میں کہا کہ ایک لیجی سے چل ہوگی ایک ایگزیکٹیو ہوگی اور ایک کیا ہوگی جڈیشری ہوگی اور سچی بات یہ ہے کہ جب منٹسکیو نے یہ باتیں کی تھی نا تو لوگوں نے منٹسکیو گالیاں نکالی ہوں کہ لوگ پر پٹھے ایسے کیسے ہو سکتا ہے بادشاہ تو خدا کا اتار ہوتا ہے everything belongs to king literally اس کو گالیاں پڑی they were the first people جنہوں نے منٹسکیو کے philosophy کو implement کیا اور کہ article one ہے that would be about legislature article two would be about executive and article three would be about of the district but they were the first people جنہوں نے a republican government بنائی republic by the public روزو یاد ہے روزو جین جاکوش روزو کیا کہا تھا اس نے میں کنٹریکٹ ہو دےوردے پیپرل نے کہا کہ ہاں کنٹریکٹ ہے اگر ایگزیکٹیو نے اچھا پرفارم نہ کیا تو لیڈ جے صرف اس کو ادار سکتا ہے اس کے بعد انہیں یہ بھی کہا کہ کانسٹ جو سوورینٹی ہے ہمارے ہاں سوورینٹی کس کی ہے سوورینٹی کس کی ہے ہمارے ہاں ہم تو اتنی کنفیوزڈ قوم ہیں کہ ہم تو اپنے کانسٹیوشن کو نہیں سیدھا کر سکے ہم کہتے ہیں کہ ہم ہیں اسلامک ریپبلک اور پاکستان ہم تو اتنی کنفیوزڈ قوم ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلامک ریپبلک اور پاکستان ہیں اور ریپبلک کا کیا مطلب ہوتا ہے تو مطلب سوورینٹی کس کی ہوگی پھر پاکستان کی ساتھ ہم یہ بھی کہتے تھے ہیں کہ سوورینٹی بلونگز تو اللہ جو بھی بات قرآن و حدیث سے ہوگی جو بھی بات قرآن و حدیث سے ہوگی وہ جو بھی لا کوئی بھی لا قرآن و حدیث سے باہر نہیں جا سکتا یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں جو بھی چیز ہوگی وہ کونسٹیچوشن سے باہر نہیں ہوگی کونسٹیچوشن اس دا موسٹ سپریم اتھارٹی ساتھ ریڈی سمجھا یہ بات اچھا اس کے بعد اس کا اگلا سلین فیچر ہے وہ یہ ہے کہ یہ سکس ہو جائے گا جو گورنمنٹ بنائی جو گورنمنٹ بنائی ایک اس پرات کا کیا مطلب ہے کون بتائے گا کہ گورنمنٹ کس کو کہتے ہیں ایک لیجیس لیچر ایک ہوتی ہے ایک 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 رسیٹی ری ایک ہوتی ہے کیابنٹ گورنمنٹ کسی کو کہتے ہیں ان چاروں میں سے گورنمنٹ کسی کو کہتے ہیں اگزیکٹیو کو اور کیابنٹ کو ملا کر کہتے ہیں گورنمنٹ دیکھو نا بچوں دو قسم کی گورنمنٹ ہوتی ہیں نا ایک ہوتی ہے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ اور ایک ہوتی ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ان میں پتہ مین فارک کیا ہوتا ہے مین فارک میں یہ ہوتا ہے کہ اگر لیجیس لیچر اگر لیجیس لیچر اگزیکٹیو اور کیابنٹ آپس میں جوڑی ہوئی ہوں یہ جو گورنمنٹ بنتی ہے اس کو کہتے ہیں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ مطلب ہمارے ہمارا جو اگزیکٹیو ہے ہمارا جو پی ایم ہے وہ وہ کس کا حصہ ہوتا ہے لیجیس لیچر کا اور ہماری کیابنٹ کس کا حصہ ہوتی ہے لیجیس لیچر کا حصہ ہوتی ہے دیکھو جب ہمارا پی ایم جب ہمارا پی ایم election لڑ رہا تھا تو وہ پی ایم کیلئے election لڑ رہا تھا یا ایم این اے کے election لڑ رہا تھا شاواز ایم این اے کے لڑ رہا تھا اور باد میں وہ وہ کہاں پہ آیا لیجیس لیچر میں ٹھیک ہے تو لیجیس لیچر نے اس کو بنایا اگزیکٹیو اور اس نے اس لیجیسر میں اپنی اسکچ کی کیابنٹ تو ان پارلیمنٹری فارم آف کورومنٹ لیجیس لیچر کن ایجیکٹیو ان کا کیابنٹ لیکن کورومنٹ میں لیجیس لیچر ہے اس کا کوئی بھی لنک نہیں ہوتا ایجیکٹیو اور کیابنٹ کے ساتھ آپ نے کبھی ٹرمپ کو کانگریس میں بیٹھا دیکھا ہے ابھی ٹرمپ کو بیٹھا دیکھا ہے نہیں ٹرمپ سینٹر کا میمبر ہے نہیں ٹرمپ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹی کا میمبر ہے نہیں ٹرمپ کے الگ سے الیکشن ہوئے تھے نا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ٹرمپ کی جو کیابنٹ ہے وہ بھی لیجیس لیچر سے نہیں ہے بکاز پریزیجنشل فارم آف گورومنٹ میں لیجیس لیچر کا اگزیکٹیو کے ساتھ کوئی بھی ریلیشنشپ نہیں سمجھ آئیے تو اپنے کال دو اچھا اس کے بات جو گورومنٹ ہے جو یو ایس کانسیون گورومنٹ بناتا ہے یہ جو گورومنٹ ہے یہ ہے بائی کیمرل گورومنٹ اب بائی کیمرل کو ایکسپلینر کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا آخری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ہے ایس کانسیون گورومنٹ ہے اب ریجید کانسیون کا کیا مددب ہے مددب ریجید کانسیون مددب یہ ہے کہ اس کاندر امینڈمنٹ کرنا بہت سے ہزم حد مشکل ہے نا ہی نہیں چینجبل ہے نہیں نہیں صدق امینڈمنٹ ہوتی ہے لیکن ایزی لیاkeiten نہیں ہوتا جیسے میں نے پہلے بتایا جیسے میں نے پہلے بتایا لاز کتھی قسم کے ہوتے ہیں دو قسم کے ایک باتے ہیں اور ایک کون سے ہوتے ہیں ایک کون سے ہوتے ہیں شاہ باز کونسٹیٹیوشنل لاغ جو تو ہے نا یو ایس میں آرڈینری لاغ وہ یہ ہے کہ یہاں سے پاس ہوا دونوں ہاؤزز سے اس کے بعد گیا پریزیڈنٹ کے پاس پریزیڈنٹ نے اگر سائن کر دیئے تو وہ جو ہے بل کیا بن جاتا ہے لاغ بن جاتا ہے ہم ریپیٹنگ اگر تو وہ سیمپل بل ہو تو ہاؤزز میں آئے گا سیمپل مجورٹی کے ساتھ دونوں ہاؤزز میں پاس ہوگا پریزیڈنٹ اس کو پاس کر دے گا اس کے بعد وہ کیا بن جائے گا لاغ بن جائے گا یہ آرڈینری لاغ ہے لیکن اگر وہ کونسٹیٹیوشنل لاغ ہو اور اگر وہ جو بل ہے وہ بل ہو امینڈمنٹ بل ہو تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پیارے بچوں جو لیڈیس لیچر ہے پہلے وہ پاس کرے گی اس کے بعد پاس کرے گی پریزیڈنٹ تو اگر تو ہو یہاں پہ آرڈینری لاغ تو وہ تو پاس ہو جائے گا لیکن اگر وہ کونسٹیوشنل لاغ ہو تو یہ یہاں پہ پچاس کی پچاس سٹیٹ کے پاس جائے گا ایون کے پریزیڈنٹ سے بل پاس ہونے کے بعد ففٹی سٹیٹ میں جائے گا اور جب تک تری اوور فور سٹیٹس جب تک تری اوور فور سٹیٹس جب تک تری اوور فور سٹیٹس پاس نہیں ہوگی اور کے لیے یہاں پہ جو ہیں وہ ڈیکیڈز گئے ہوئے ہیں ڈیکیڈ میں ڈیکیڈز لگ جاتے ہیں شکلshênم اور اس کے بعد Васکرٰہ محبد ہے مذہب آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے گورنمنٹ ان کے اندرہ سٹیٹس میں نہیں کرے گا اور جس نے کے اسٹیٹس مکرہ ہے تین تھ فیچر ہے that is about checks and balances جب میں آپ کو دوسری کلاس پڑھائی تھی نا میں نے آپ کو پڑھایا تھا نا کہ جو مرکنٹالیزم ہے اس کے اوپر الگ سے بھی کوئیسن پوٹ سکتا ہے اس لئے مرکنٹالیزم کی پوری ڈیٹیل بتائی تھی تو یہاں پہ جو ہے جو پورا پڑھا دی ہے نا اس کے اندر اندر دوزر بیس میں اس نے پوچھا ہی صرف چیکسن بیلنس پوٹ پڑھا یار بائبل کیا ہے بائبل ایک جو ہے وہ ایک گواہی ہے ایک مقدس چیز ہے جیسے جو ہیں جو شیعانِ علی ہیں ٹھیک ہے جو شیعے ہیں ٹھیک ہے اور جو نہیں شیعے تو وہ جو نہیں شیعے وہ بھی تو کو حسین کی گواہی گواہی دیتے ہیں نا کہ میں حسین کی گواہی دیتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اب حسین کوئی صرف شیعانِ علی کو تو ریپریزنٹ نہیں نہ کرتے حسین تو کیا ہے کہ ایک اتھارٹی ہے ایک ایک چیز ہے مطلب ایک مقدس چیز ہے جو مین ہوتا ہے نا مین جس کو آدمی کہتے ہیں وہ جو مقدس چیزیں ہیں دنیا کی چاہے وہ میرے لئے بھی بائبل is a respect قرآن is a respect ٹھیک ہے رسپیکٹ is something anything else تو سمجھ آئی ہے جو میں سمجھانا چاہا رہا ہوں اچھا اس بات یہ جو چیکس ان بیلنس ہے اس کو ہم پوری ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے